مجلس ایٹی ساوش کے نتیجے میں ایک منفرد اپلیکیشن لانچ کر دی گئی ہے جس کا نام ہے مدنی چینل اپلیکیشن الحمدللہ یہ اپلیکیشن مختلف ڈیوائسز پر رن ہوں گی جس میں انڈرائیڈ آئیوز ڈیوائسز اور ٹیبلٹ پی سی شامل ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس اپلیکیشن میں کیا موجود ہے مدنی چینل دیکھنے کی سہولت ہے اس اپلیکیشن کے ذریعے آپ مدنی چینل کی نشریات دیکھ سکتے ہیں دعوت اسلامی کی مدنی خبریں جہاں آپ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کو اس اپلیکیشن میں ملاحظہ کر سکتے ہیں اور ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ کیلنڈر کے اعتبار سے یعنی پچھلے دونوں کی خبریں بھی آپ بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں نات آلبم اس میں ناتیہ آلبم شامل کیے گئے ہیں مدنی مذاکرہ اس مدنی چینل اپلیکیشن کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامد برکاتن آلیہ کی کثیر مدنی مذاکرے بھی اس مدنی چینل اپلیکیشن میں شامل کیے گئے ہیں سنتوں بھرے بیانات امیر اہل سنت مفتی دعوت اسلامی نگران شورا عراقی نشورا اور دیگر مبلغین کے سنتوں بھرے بیانات بھی اس اپلیکیشن کا حصہ ہیں مدنی چینل کے سلسلے مدنی چینل کے سلسلے بھی اس اپلیکیشن میں بہ آسانی دیکھے جا سکتے ہیں ایمیج گیلری اس اپلیکیشن میں ایمیج گیلری بھی شامل کی گئی ہے جس میں آپ مساجد مزارات کی تصاویر کیلیگرافی قرآن پاک کی آیات و آحادیث مبارکہ مدنی پھول، والپیپر اور دعوت اسلامی کے مدنی مراکس کی تصاویر اور بہت کچھ اس ایمیج گیلری میں شامل کیا گیا ہے سوفیر دعوت اسلامی کی آئیٹی مجلس کی تیار کردہ ڈیسٹوپ اپلیکیشنز، موبائل، انڈروائیڈ، آئی فون اپلیکیشن اور دیگر سوفیر بھی اس اپلیکیشن میں شامل کیے گئے ہیں ایمپی تھری سیڈیز اس اپلیکیشن میں آئیٹی مجلس کی تیار کردہ ایمپی تھری سیڈیز بھی موجود ہیں شباجات کی ویب سائٹس مدنی چینل کی اس انوکھی اپلیکیشن میں دعوت اسلامی کے متعدد شباجات کی ویب سائٹ بھی وزٹ کی جا سکتی ہیں مدنی ریڈیو اس انوکھی اور منفرد سرویس کے ذریعے آپ مدنی چینل کی نشریات کو سن سکتے ہیں اس مدنی ریڈیو کے ذریعے آپ ڈبل بارہ گھنٹے فیضانِ قرآن سرویس سے لطف اندوس ہو سکتے ہیں یعنی آپ قرآنِ مجید سن سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ترجمہِ کنزل ایمان بھی سنا جا سکتا ہے مدنی ریڈیو کی ایک اور خصوصیت یعنی فیضانِ فرض علوم کورس اس مدنی ریڈیو میں شامل کیا گیا ہے آپ کسی وقت بھی اس مدنی ریڈیو پر فرض علوم کے مختلف موضوعات پر بہترین قسم کے بیانات سن سکتے ہیں فیضانِ نات جہاں اس مدنی ریڈیو کے ذریعے آپ ہر وقت مدنی چینل پر نشر کی جانے والی ناتیں سن سکتے ہیں اس کے علاوہ فیضانِ حج میں حج کے متعلق بہترین معلوماتی مواد شامل کیا گیا ہے مدنی چینل کا جدول اس اپلیکیشن میں مدنی چینل کے ڈبل بارہ گھنٹے کا جدول بھی شامل کیا گیا ہے اس سرویس کی خوبی یہ بھی ہے کہ آپ پچھلے دنوں کے جدول کو بھی ملازہ کر سکتے ہیں سرچ کی سہولت کسی بھی مواد کو بہ آسانی تلاش کرنے کی سہولت بھی موجود ہے آن لائن ڈونیٹ کرنے کی سہولت اس اپلیکیشن کے ذریعے آپ دعوت اسلامی کو دنیا بھر میں کئی میں رہتے ہوئے ڈونیٹ کر سکتے ہیں فیڈبیک کی سہولت مدنی چینل اپلیکیشن کے بارے میں اگر آپ اپنا فیڈبیک دینا چاہتے ہیں اس اپلیکیشن کے ذریعے آپ فیڈبیک بھی دے سکیں گے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات ہیں جو امت کی اصلاح کے لیے مختلف ذرائع استعمال کر رہے ہیں الحمدللہ انہی میں ہمارا ایک شعبہ مجلس آئی ٹی ہے آئی ٹی کے شعبے کی یوں تو بہت ساری خصوصیات ہیں جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davotislami.net کے ذریعے باسا نہیں دیکھی اور سمجھی جا سکتی ہیں لیکن بالخصوص میں آج کے اس موقع پر ایک بہت ہی اہم کارنامہ ہی کہیں گے کہ جو ہماری شعبہ آئی ٹی نے کیا ہے وہ ہے آن لائن اپلیکیشن جب سے یہ اپلیکیشن آگئی ہے اپنے ٹیبلٹ میں میں نے اس کو سٹال کر لیا ہے اور اس کے بعد اب چاہے گاڑی میں ہوں چاہے ٹرین میں ہوں دنیا میں کہیں بھی ہوں تو اب مدنی چینل ہمارے ساتھ ہوتا ہے بلکہ جو سلسلہ ہم سے مس ہو گیا ہے وہ سلسلے بھی اس میں موجود ہیں اور بہت سارے اس میں آپشنز ہیں اس اپلیکیشن کے ذریعے آئی پیڈ اور آئی فون وغیرہ اور ٹیبل پی سی وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں بہت آسانی کے ساتھ اس اپلیکیشن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے میں بہت زیادہ شکر گزاروں مجلس آئی ٹی کا میرا بہت بڑا مسئلہ لو گیا ہے اب میں کہیں بھی ہوتا ہوں چاہے وہ سفر پہ ہوں اگر انٹرنیٹ اویلیبل ہے تو اب مدنی چینل ہر جگہ آسانی کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو اسی طرح ترقیہ آتا فرمائے اللہ کرم ایسا کرے تجھ میں جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی سلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل